موسیقی ناظرین میں آپ کا ہوسٹ پادری سلاس جون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام بائبل کے مطابق میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ان تمام باتوں کو سیکھتے ہیں جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے ہمارے لیمنگ کے ساتھ ہے ہمارے رسم و رواج کے ساتھ ہے ان ساری باتوں کو ہم دیکھتے ہیں بائبل کے مطابق ہم خداون کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس نئے پروگرام کے لیے اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں فیٹ ٹی وی کے سی ایو سینئر پاسٹر سیسل جون برکت صاحب کے لیے جن کے وسات سے یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے جی ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں خدا کے کلام کو سیکھیں آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم خدا سے دعا کریں گے قدوس مہربان زندہ خدا ہم ترے پاس آتے ہیں ترے نام کو ہنچا کرتے ہیں خداون ترے بیٹے یسو کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارا منجی خداون ہے اور جس کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی اس پروگرام کے وسیلہ سے خداون جتنی باتیں کی جائیں جتنی گفتگو کی جائے وہ دیکھنے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے باعش برکت ہوں خداون یہ موضوع جو ہے زبان کے تعلق سے جو ہم سیکھنے کو ہیں یہ ہماری زندگیوں میں گھر کریں اور ہم اس سے برکت پائیں اور اس کے مصبت اثرات ہم پر ٹھہریں میں اپنے آپ کو پادی صاحب کو خداون ترے پاک خون میں چپاتا ہوں ایک روح میں لے آتا ہوں ہمیں برکت دے تاکہ ہم خرم ترے لئے استعمال ہو سکیں یسو کے نام سے آمین ناظرین آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کو ہیں اس کا تعلق تمام انسانوں کے ساتھ ہے اور یہ گہرہ اثر تمام انسانوں پر رکھتا ہے جی ناظرین میں بات کر رہا ہوں ہمارے بولنے سے اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے تو آج ہم زبان کی طاقت کو یا بولنے کو دیکھیں گے بائبل کے مطابق اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ دوسروں پر بھی گہرہ اثر رکھتا ہے اور ہمارے بولنے سے بہت ساری چیزیں تخلیق ہوتی ہیں اس کے منفی اثرات بھی ہیں اس کے مصبت اثرات بھی ہیں اور ہم اور زیادہ پہلوں پر آج غور کریں گے اور اس ٹوپک کو بیان کرنے کے لیے جو آج ہمارے پاس خادی موجود ہیں ان کی بڑی ریسرچ ہے اس موضوع کے اوپر یہ کافی زیادہ سیکھ چکے ہیں اور سالہ سال انہوں نے اس موضوع کو سیکھا ہے تو ہم نے مناسب جانا کہ جب ان کے پاس یہ ساری سرچ ہے یہ علم رکھتے ہیں تو ضرور وہ فیٹ ٹی وی کے ناظرین تک بھی اس تعلیمات کو لے کر آئیں آپ تک پہنچیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو اور آج ہم دیکھ سکیں کہ زمان کیا چیز ہے یہ کیا کر سکتی ہے یہ کہاں سے آئی ہے ہمارا بولنا کیسے اثرات مرتب کرتا ہے ان ساری باتوں کو آج سیکھیں گے ہم پروگرام بائیول کے مطابق میں تو میں آپ سے ہمارے مہمان کا تعرف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر جون یوہن آباد سے پاسٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے شو میں اور شکر گزار ہیں کہ آپ وقت نکال کر آئے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنا تعرف پیش کریں تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں آپ کی خدمت کے بارے میں شکریہ پاسٹر سلاس میں فید ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ کے ساتھ میں خدا کے کلام کو پیش کرنے کو ہوں میرا نام پاسٹر جون ہے اور خداون مجھے ملک میں مختلف جگہوں پر کلام کی پریچنگ اور ٹیچنگ کیلئے استعمال کرتا ہے جی تھانکیو وری مچ پاسٹر صاحب جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بائیبل مقدس میں میں سمجھتا ہوں کہ نجات کے بعد زبان کے تعلق سے بڑے حوالہ جات موجود ہیں اور یہ دوسرا بڑا موضوع ہے بائیبل مقدس میں تو ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن پر ہم بات کریں گے اور چند چیدہ چیدہ باتوں کو ضرور آج ہم سیکھیں گے تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو شکے جہاں پر ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے جہاں پر ہمیں بولنا ہے اس کی ساری سمجھ بوجھ ہمیں آ شکے تو پاسی صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جبکہ ہم زبان کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہی ذہن میں آتی ہے کہ خدا نے بنیادی طور پر انسان کو زبان کیوں دی ہے کیوں ہمیں زبان مہیا کی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے جی بہت اچھا سوال ہے آئیے ہم خدا کے کلام پیدائش کی کتاب میں چلیں گے اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھائیس میں آیت پر کچھ دیر ہم اپنے ذہن کو ہم مرکوز کریں گے پہلے باب کی اٹھائیس آیت کے اندر اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اکتیار رکھو تو ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر جو ہے پیدائش میں تخلیق کے آغاز میں ہی جو ہے جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا ہے تو اسے یہ زبان جیسا عز بھی دیا ہے اور خدا جو ہے اس کے لئے ایک مقصد رکھتا ہے اور ہم اٹھائیس آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ معمور اور محکوم کرو سو انسان کو زبان دی گئی تھی تاکہ وہ اس سے زمین کو معمور کرنے کا کام کرے اور معمور جو ہے یہ لفظ جو ہم اپنے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اصل میں اس کا مقتلہ تھا اور کسی چیز کو بھرنا یعنی کہ آدم کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ زمین کو بھرے اور محکوم کرنا یعنی کہ کسی چیز پر حکومت کرنا یا اکتیار رکھنا سو بنیادی طور پر یہ اس جو زبان کا ہے یہ انسان کو دیا گیا تاکہ وہ اس سے جو ہے زمین کو بھرے اور یعنی کہ مضبط طور پر بھرے اور تمام جو مخلوقات ہے اور جو چیزیں ان پر وہ اکتیار رکھے اور یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبان جو ہے انسان کو تخلیق کے مقصد کے لئے دی گئی تھی کہ وہ تخلیق کرے کیونکہ انسان جو ہے خدا کی شبی پر ہے اور خدا ہم شروع میں ہی دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں کہ خدا نے کہا اور روشنی ہوئی تو خدا نے بولنے کے ذریعے سے چیزوں کو کریئٹ کیا سو انسان کو بھی خدا نے جو ہے اپنی شبی پر پیدا کیا اور انسان کا جو بولنے کا جو حصہ ہے یا ایریا ہے یہ جو از ہے زبان یہ اس کو ایک بہت خاص مقصد کے لئے دی گئی ہے یعنی کہ وہ اس سے تخلیق کا کام کرے اور جو ہے اس کو یہ زبان دی گئی تاکہ وہ معمور و محکوم کرے جی تینکیو باری مچ پاری صاحب بڑی خوبصورت بات پاری صاحب نے کی اور ہماری توجہ پیدائش کی کتاب میں آپ لے کر گئے اس آیت کو اس تناظر میں تخلیق کا کام ہمیں دیا گیا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم جو الفاظ بولیں اس سے تخلیق ہو تو جب اس سے ہمیں زمین کو معمور کرنا ہے ہمیں اس کو بھرنا ہے اس کی تخلیق کرنی ہے تو ہم زبان سے ایسا کونسا کام کر سکتے ہیں جس سے انسانیت کی مدد ہو سکے یا جس سے مضبط چیزیں پھیلائی جا سکے انسانیت کے لئے ہم جو مقصد جیسا کہ تخلیق کے شروع سے ہی بیان کیا گیا ہے کہ آج ہم دور حاضر میں جب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جب میں یہاں آنے سے پہلے غور کر رہا تھا خدا کے کلام میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم جو ہیں لفظوں کو حلقہ لیتے ہیں ہم بہت آسانی سے جو ہے کچھ بھی اپنے مو سے نکال دیتے ہیں لیکن خدا کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی بولتے رہیں صبح شام چلتے پھرتے کچھ بھی بولتے رہیں یہ خدا کی مرضی نہیں ہے اس مقصد کے لیے ہمیں یہ عزب نہیں دیا خدا نے زبان ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں دی بلکہ ہم اگر چیدہ چیدہ باتوں کو دیکھیں بائبل مقدس کے اندر تو ہمیں جو زبان ہے وہ ایک دوسروں کی شفاعت کرنے کے لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے اردگرد جو ہمارے لوگ ہیں اماندار ہیں حصول کا جو خاتم عابل کا دعائیں شفاائیں اور مناجاتیں جو ہیں وہ تمام آدمیوں کے لیے کی جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کا ایک مین مقصد جو ہم اس سے جو ایک مصبت کام اور ایک بہت اچھا کام لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسے شفاعت کریں ہم لوگوں کی شفاعت کریں لوگوں کو ہماری شفاعت کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو ہماری جو بلیورز کی کمیونیٹی ہے ہمارے معاشرے کو ہمارے اردگرد کے جو لوگ ہیں انہیں ہماری شفاعت کی ضرورت ہے ایک تو یہ کام ہے جس سے ہم اپنے معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں زبان کے درست استعمال کے ذریعے دوسرا یہ ہے کہ ہم اس سے تعمیر کریں ہم ہماری زبان کنسٹرکٹف ہونی چاہیے ہماری زبان جو ہے وہ وہ تباکاری نہ کرے یہ جو ہے وہ تقریبی کام نہ کرے یہ دہائے نہ بلکہ یہ تعمیر کرے تاکہ جو ہے ہماری زبان کے ذریعے سے جو ہے ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارے اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ اس سے ایک مضبط طور پر جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں اور ہم ان کے لئے اپنی زبان کے وسط سے خوشی اور خورمی کا باعث ہوں ہم اپنی زبان کو لوگوں کو بلڈ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ان کی ان کو انکرج کرنے کے لئے ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لئے ہم استعمال کر سکتے ہیں ایک شاعر کے اشاعر ہیں جس سے میں بہت متاثر ہوا اس نے کہا وصل کے ازواب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے نئی محفل میں پرانی داستان کو نہ چھڑ رنگ پر جو نہ آئیں اور افسانوں کو نہ چھڑ یعنی ان اشاعر کے اندر وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ جو ہے اس سے میل ملاب اور اچھے حالات پیدا ہونے چاہیے نہ کہ جو ہے ہماری زبان بہت سے لوگوں کے لئے مسائل کا پیش خیمہ بنے جی تینکیو باری مچ ناظرین جیسے آپ نے سنا کہ ہماری زبان جو ہے وہ دوسروں کے لئے تخلیقی کام کرے تعمیری کام کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو تعمیری ہو مصبت ہو اور دوسروں پر مصبت اثرات چھوڑے اور یہی مقصد ہے اس زبان کا اسی تعلق سے ہمیں زبان دی گئی ہے تاکہ ہم انسانیت کی مدد کریں اس کے ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ہم اس کی تمادداری کرنے جاتے ہیں تو اس کی حالت کو دیکھ کر ہم مصبت الفاظ ادا کریں تعمیری الفاظ ادا کریں نہ کہ ہم اس کی حالت کو دیکھ کر اور زیادہ منفی زبان استعمال کریں اس کا ایک گہرہ اثر ہوتا ہے تو انسانیت کے لیے انسانیت کی مدد کے لیے خدا نے ہمیں یہ عزو دیا ہے یہ ایک آلہ ہے یہ ایک ٹول ہے جسے ہم بڑے مصبت طریقے سے تعمیری طور پر استعمال کر شکتے ہیں پاہی سب ہم آپ سے مزید جاننا چاہتے ہیں اسی موضوع کے تعلق سے اسی بات کے تعلق سے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہا جاتا ہے کہ زبان جو ہے وہ یکسر کسی کی منزل کو مقدس کا جائزہ لیں تو بائبل مقدس میں کچھ ایسی آیات ہیں اور میں ایک چیز کا اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کو پڑھنے سے زیادہ اس پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اس پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ دھیان لگاتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بائبل کی باتیں آپ کے اندر اترتی ہیں تو اگر آپ بائبل میں جو زبان کے تعلق سے آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بہت پہلے ہمیں وارن کیا ہے ہمیں اس نے تمبھی کی ہے ہمیں اس نے آگاہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کے استعمال میں محتاط رہنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ضرور ہم جو ہے دیکھیں امسال کی کتاب میں اس کا اٹھاروہ باب اور اس کی اکیس آیت اور یہاں لکھا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں آپ تھوڑا سا اس پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں یہاں یہ نہیں لکھا کہ موت اور زندگی خدا کے قابو میں ہیں یا موت اور زندگی شیطان کے قابو میں ہیں یہاں پر لکھا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں آپ کا جو زبان کا ایریا ہے آپ کا جو بولنے کا ایریا ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ آپ کو بہت بڑے مسائل کی طرف لے جا سکتا ہے وہ آپ کو ہلاکت کی طرف بربادی کی طرف تباہی کی طرف اور آپ کے زبان کا جو ایریا ہے آپ کے دشمنوں میں بھی اضافہ کر سکتا ہے آپ کو ایون یہ تھانے اور کچھریوں کی طرف بھی لے جا سکتا ہے آج بہت سارے لوگ ان سارے دکھوں میں مبتلا ہیں اور عذیت اٹھا رہے ہیں اور اس کے پیچھے اگر آپ جا کے پتا کریں تو کہیں نہ کہیں چھوٹی سی بات چھوٹی سی چنگاری اور کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوئی جسے دلوں میں رنجشیں آئیں دلوں میں جدائیاں فاصلے پیدا ہوئے اور حالات بہت زیادہ ناسازگار ہو گئے وہ لوگ جو کسی وقت میں بہت قریب تھے وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے بائبل مقدس میں بھی ہمیں ایسے رشتے نظر آتے ہیں جو ایک وقت میں بہت قریب تھے لیکن جو ہے وہ بعد میں بہت دور چلے گئے اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں زبان ہی زبان کا ایک غلط استعمال نظر آتا ہے تو جو ہے آپ کی زبان آپ کے لیے عالم موت کے عالم کا دروازہ کھول سکتی ہے اور آپ کی زبان کا مضبط استعمال درست استعمال اور بائبل مقدس کے اکورڈ یا اس کے این مطابق استعمال جو ہے آپ کے لیے کسرت کی زندگی کا دروازہ کھول سکتا ہے اگر آپ اپنی اوپر یا اپنے خاندان کے اوپر یا اپنے اردگرد کے اوپر اپنے حالات کے اوپر اگر آپ منفی بولتے ہیں یا اگر آپ منفی بولنے کے عادی ہیں تو آپ موت کے عالم کو موقع دے رہے ہیں آپ وہاں پر ابلیس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے بولنے کے ایریا کو استعمال کریں یاد رکھئے کہ ازروع بائبل مقدس یوہنہ کے خطوط کی روح سے شیطان ہمیں چھو نہیں سکتا لیکن جو ہمارا بولنے کا ایریا ہے ابلیس ہمیشہ خدا کی چیزوں کی کاپی کرتا ہے تو چونکہ ہمارے موں کے اندر بولنے کے ایریا کے اندر تخلیقی حصہ پایا جاتا ہے اس لئے وہ ہماری زبان کو استعمال کر کے اپنے منصوبے کو پورا کر جاتا ہے اور اس لئے اگر ہم منفی باتوں کے لئے اور جو ہے اپنی زبان کو دیتے ہیں اور ہم بولتے ہیں تو اس سے ہم جو ہے منفی چیزوں کو اور تاریخی کے عالم کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں اور اس طرح ابلیس کو موقع ملتا ہے اس کے تاریخی کی تاثیروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں ہمارے چوگرد کام کر سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے بائبل مقدس کی زندگی بخش باتوں کے لئے اپنے موں کو کھولتے ہیں بائبل کے وعدوں کے اقرار کے لئے اپنے موں کو کھولتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے زندگی کو جو خدا کی زندگی ہے جو غالب زندگی ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں اور ہمارے چوگرد اپنا کام کرے اور بھی اس کے علاوہ میں میں ایک خوالہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو اس کے ساتھ جو ہے یعنی کہ جڑا ہوا ہے مطی رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل اور اس کا باروہ باپ بھی ہم دیکھتے ہیں سینتیسوی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور یہاں لکھا ہے کہ کیوں کہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھرائے جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصور بار ٹھرائے جائے گا تو ہمارا جو بولنے کا ایریا ہے جب ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں بائبل مقدس میں ایسا لکھا ہے کہ نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے تو آپ کا مو اور آپ کا اقرار جو ہے آپ کو نجات کی سمت میں لے کر جاتا ہے اور آپ پھر خدا کی بڑی نجات کا تجربہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے آنے والے روز عدالت میں جو ہے ہماری جو زبان ہے یہ ہمارے لئے جو ہے بہت سارے مسائل کا سبب بن سکتی ہے ہمارے لئے جواب دہی کا سبب بنے گی کیونکہ جب روز عدالت میں ہم نے جانا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے سبب سے ہم راست باز ٹھرائے جائیں گے ہم خدا کے حضور قابل قبول ہوں گے رائچیس ہوں گے اور اسی کے سبب سے ہم خدا کے حضور کنڈیم بھی ہوں گے قصور وار بھی ہوں گے یعنی کہ زبان اس آیت کی روح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری عبدیت پر بھی گھرہ اثر ڈال سکتی ہے جتنے بھی لوگ جب وہ مسیح کے پاس آتے ہیں اور جب وہ اقرار کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے کہ رومیوں کی کلیس ہے کہ نام مقدس پولوس رسول کا خط اس کا دسوان باب جب آپ وہاں پر پڑھتے ہیں تو آپ آن ورڈ جب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایمان لانا دل سے ہے اور نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے تو جب آپ اقرار کرتے ہیں تو آپ نجات کے اندر ٹیپ کر جاتے ہیں آپ نجات کے اندر چلے جاتے ہیں مسیح زندگی میں آنے کے بعد جو ہے آپ اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو خدا کے حضور رائچیس ٹھراتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر آپ اپنی زبان کا گلت استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے روزیہ دالت آپ کو خدا کے حضور قصور وار ٹھہراتا ہے جی تینکیو بڑا تفصیلا آپ نے جواب دیا اس بات کا کہ ناظرین آپ نے دیکھا بڑا خوبصورت حوالہ پیش کیا گیا مطی کی انجیل میں سے کہ ہم اپنی باتوں کے سبب سے ہی راست وار ٹھہرتے ہیں اور اپنی باتوں کے سبب سے ہی ہم قصور وار ٹھہر سکتے ہیں یعنی ہمارا بولنا ہماری منزل کا تائن کر شکتا ہے اور ہماری منزل کو یک سر تبدیل بھی کر شکتا ہے ایسا میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ واقعہ جب یسو مسیح سلیپ پر تھے اور دائیں اور بائیں دو ڈاکو تھے اور ایک ڈاکو نے ملامت کی لیکن یسو نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسو نے اس کو ان نوٹس کیا کوئی جواب نہیں دیا لیکن دوسرے ڈاکو نے اپنی زبان کا درست استعمال کیا اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد کرنا بولنے کے سبب سے وہ راست وار ٹھہرا اس نے زبان سے ہی قرار کیا یہاں پر دو شخصیات نظر آتی ہیں لیکن دونوں نے زبان کا متضاد استعمال کیا اور دونوں کے نتائج ہمیں مختلف نظر آتے ہیں ایک عبدی عدالت کے لیے عالمِ ارواہ میں اتر گیا اور دوسرا ابراہام کی گود میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے اتر گیا تو بڑا خوبصورت حوالہ آپ نے پیش کیا ناظرین ضرور آپ اس بات کو نوٹ کریں آپ کیا بولتے ہیں کیسا بولتے ہیں اس سے آپ کی منزل کا تعین ہو سکتا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں زبان کے تعلق سے پر کیا بائبل مقدس واقعی بیان کرتی ہے کہ زبان ایک چھوٹا عزو ہے اور یہ انتہائی طاقتور ہے ہم کیسے بائبل میں سے اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے ہم یاکوب کے خط میں چلیں گے اور تیسرے باپ میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا شورٹ کریں گے تیسرے باپ کی دوسری آیت سے یہاں لکھا ہے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے اس سارے بدن کو بھی کابو میں رکھ سکتا ہے جب ہم اپنے کابو میں کرنے کے لئے گھوڑوں کے موں میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کو لگام کے ساتھ لگام کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح دی گئی ہے جس طرح لگام جو ہے وہ چھوٹی سی چیز ہے جس سے ایک طاقتور جانور کو گھوڑے کو جو ہے چلایا جا رہا ہے تو بالکل جو ہے ہماری جو زبان ہے حالانکہ ہمارے پورے وجود کے اندر یہ ایک چھوٹا سا عوض ہے لیکن یہ ہمارے لئے جو ہے ہماری منزل کا تائیون کرتی ہے یہ ہمارے لئے ہماری سمت کا تائیون کرتی ہے یہ ہمارے آنے والے حالات کا تائیون کرتی ہے کہ ہم نے ہم آگے ہماری زندگی کس طرح ہوگی مصبت ہوگی اچھی ہوگی پائیدار ہوگی یا یہ کس طرح کی ہوگی یہ زبان ظاہر کرتی ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک چھوٹی سی چیز کے ساتھ لگام کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجی کی مرضی کے محفظ گمائے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں جہاز کے اندر جو چھوٹی سی پتوار ہوتی ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ملکل ہماری زبان کی طرح جو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ وہ جہاز کی منزل کا تائین کرتی ہے اور ایک بہت اہم کردار جہاز کے اندر جو ہے وہ پتوار اپنا ادا کرتی ہے اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عوض ہے اور بڑی شیکی مارتی ہے دیکھو چھوٹی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ یعنی کہ ہے زبان کے بارے میں لکھا آپ اس چپٹر کو کئی دفعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس بات پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلے جو ہے لگام کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں پاور کو کنٹرول کرتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پتوار جو ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن جہاز کی ڈیسٹینیشن کو اس کی سمت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے اور جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اسی طرح باڈی کے اندر بھی یاکوب ہمیں بتاتا ہے کہ زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہاں آپ کی زندگی میں آپ کے حالات میں جو ہے آپ کی منزل کو منفی سمت میں یا مضبط سمت میں لے جا سکتی ہے اور آپ کو جو ہے اچھے حالات سے بھی ہم کنار کر سکتی ہے اس کے احساس اگر آپ اس کو جو ہے خدا کی سممیشن میں نہ دیں خدا کی سپردگی میں یا پاک رو کی سپردگی میں نہ دیں تو پھر یہ منفی حالات کے لیے بھی دروازہ کھول سکتی ہے ناظرین آپ نے جانا کہ زبان واقعی ایک طاقتور عزو ہے یہ چھوٹا ہے لیکن یہ گہری طاقت رکھتا ہے ہم تفصیلاً ان باتوں کو سیکھ سکتے ہیں اگر آپ یکوب کا خط پڑھیں تیسرا باب آپ یکیناً گہری طور پر ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں ہم بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب پاچھ سب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ زبان اور اقرار میں کیا تعلق ہے یا ان میں کیا چیز مشترک ہے زبان کیا ہے اور اقرار کیا ہے ہم بائبل مقدس میں جب اس آیت کو پڑھتے ہیں رومیو کا خط اس کا دسوان باب جہاں پر ذکر ہے کہ نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے سو ہم بائبل سے سیکھتے ہیں کہ نجات جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز خدا نے ہمیں نہیں دی بلکہ عبرانی کے خط میں بیان کیا گیا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کوئی کیوں کر بچ سکتا ہے تو نجات جو ہے وہ صرف ہمارے روحانی ایریا کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری روح جان بدن اور جذبات مرضی اقل اور ہمارے جو ہے ہماری فیزک کے لئے ہماری زندگی کے مختلف حصوں اور ایریا کے لئے نجات ہے یہ پوری پوری یعنی کے نجات یہ سمسی نے دیا ہے تو جب ہم اپنی زندگی کے لئے خدا کے کلام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے وعدوں کا اقرار کرتے ہیں اور جو اقرار ہے وہ ایک قانون ہے ایک لا ہے جو کچھ آپ اقرار کرتے ہیں وہ قانون کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے اگر ہم اناجیل میں دیکھیں تو یائر آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں کہ یائر کی بیٹی کو خدا وعدی یسو مسی جو ہیں وہ زندہ کرنے کے لئے گئے اور جب جو ہے پورے واقعے کے اندر میں لونگ سٹوری شورٹ بیان کر رہا ہوں کہ جو ہے جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ استاد کو جو ہے وہ تکلیب نہ دو کیونکہ وہ مر گئی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسو مسی نے جو ہے ان کی نہیں سنی اور ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی بلکہ یسو مسی نے کہا کہ وہ سوتی ہے یسو مسی کا اقرار تھا کہ وہ سوتی ہے تو یسو مسی نے اپنے اقرار کو درست رکھا اور جو کچھ یسو مسی نے اقرار کیا جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اقرار جو ہے وہ قانون کی طرح ہے وہ ایک law کی طرح ہے جو کچھ آپ اقرار کرتے ہیں اور ہاں آپ کا اقرار جو ہے وہ محض اقرار نہیں ہونے چاہیے وہ آپ کے دل کی گھرائی سے نکلنا چاہیے جب آپ دل سے کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ایک قانون کی طرح کام کرتا ہے ایک law کی طرح کام کرتا ہے اور یسو نے کہا کہ نہیں وہ سوتی ہے وہ مری نہیں ہے اور جیسے یسو نے کہا بلکل اسی طرح ہوا اور جو ہے وہ یائر کی بیٹی جو ہے زندہ ہو گئی کیونکہ جو اقرار ہے وہ ایک law کے طور پر کام کرتا ہے قانون کے طور پر کام کرتا ہے بلکل اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جاتی جولیت کو داؤد نے گرایا تو اس کو گرانے سے پہلے داؤد نے اقرار کیا کہ یہ جو ہے زندہ خدا کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا داؤد کا اقرار تھا اور داؤد کا اقرار جو ہے اس نے پہلے ہی جاتی جولیت کو گرا دیا تھا گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی جو ہے وہ بعد میں گرا تو جو ہمارا اقرار ہے وہ ایک قانون کے طور پر کام کرتا ہے اور وہ ہماری زندگی میں خدا کی بادشاہی کو موقع دیتا ہے اور کسرت کی زندگی کو موقع دیتا ہے اور ہمارا جو اقرار ہے وہ خدا کو ہماری زندگی میں مضبط طور پر مداخلت کرنے کا موقع دیتا ہے جی سر تینکیو بہت خوبصورتی سے آپ نے سوال کا جواب دیا اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے تفصیلا گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اقرار اور زبان میں کیا تعلق ہے ناظرین آپ نے ضرور سیکھا ہے کہ اقرار جب دل سے کیا جاتا ہے اور جب یہ دل سے اقرار نکل کر زبان پر آتا ہے تو یہ ہمارے لئے قانون بن جاتا ہے اور اس قانون کے تحت ہی ساری چیزیں جو ہیں اس کے نتائج ہمیں ملتے ہیں آخری سوال کی جانب ہم بڑھیں گے میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا زبان کسی ایماندار کی میں ایماندار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیا زبان کسی ایماندار کی برکت اور ترقی کو روکنے کا باعش ہو سکتی ہے جی بلکل بھی بائبل کے مطابق ہے تو اگر ہم بائبل کا بغور جائزہ لیں تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبان جو ہے ہم جب اس کا منفی استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں لانت کو اگر ہم دیکھیں لانت جو ہے اس کا اگر سادہ مطلب دیکھیں اس کا مطلب ہی منفی الفاظ بولنا ہے اور برکت کو اگر ہم دیکھیں تو برکت کا سادہ مطلب جو ہے ویسے تو برکت کا مطلب عبرانی زبان میں جو ہے یہ برانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ باراکہ ہے باراکہ کا مطلب ہر طرح کی روحانی اور مادی برکت اس کے علاوہ باراکہ کا مطلب قوت ہے تو جب ہم برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم قوت کی بات کر رہے ہیں سو جب ہم جو ہے زبان کو خدا کے کلام کے مطابق خدا کے کلام کے ساتھ ان لائن کر کے خدا کے کلام کے وعدوں کے ساتھ ان لائن کر کے جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور جو ہے ہم احتیاط کے ساتھ جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں ہم برکت کو موقع دیتے ہیں اور یاد رکھیں کہ برکت ہمیشہ بولنے سے ٹرانسفر ہوتی ہے اضحاق نے صرف اور صرف یاکوب پر بولا تھا اس نے کوئی بھی مادی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑائی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی حلچل ہوئی تھی بلکہ اس نے صرف بولا تھا یاکوب کے اوپر تو وہ جو اس نے بولا تھا اور دل سے بولا تھا وہ سب کچھ یاکوب کے اوپر ٹھہرا تھا تو جو کچھ ہم بولیں گے اور بائبل مقدس کے مطابق بولیں گے خدا کے کلام کے وعدوں کو بولیں گے مضبط باتیں اپنے اوپر اپنے اردگیز اپنے خاندان پر اپنے چوگرد ہم لوگوں پر بولیں گے تو اس سے برکت ٹھرے گی اور اس کے برعکس اگر ہم منفی باتوں کو بولیں گے تو وہ منفی باتیں جو ہے اپنے اثرات کو مرتب کریں گے ناظرین آپ نے جانا کہ زبان کیسے ہماری برکت کو روک سکتی ہے اور کیسے برکت کو جاری بھی کر سکتی ہے ساری باتیں با حوالہ با مقصد پادی صاحب سے ہم نے سیکھی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ضرور ان ساری باتوں سے برکت پائی ہے پادی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں ناظرین ہم خدا کے خادم کے شکر گزار ہیں اور ہم نے ان سے سیکھا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنائیں گے اور ہم نے دیکھا ہے زبان کے تعلق سے بائبل کے مطابق کہ بائبل کے مطابق کیسے زبان برکت کا وسیلہ ہو سکتی ہے کیسے وہ منفی باتوں کو تخلیق کر سکتی ہے کیسے ہم قوت کو تخلیق کر سکتے ہیں کیسے ہم انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں ہم نے ان ساری باتوں کو سیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ خدا نے بنیادی طور پر زبان کیوں اتا کی تاکہ ہم اس سے تخلیق کریں زمین کو معمور کریں اس کو بھرتے جائیں ناظرین آج کے بعد آپ ضرور اپنی زبان کو مصبت انداز میں استعمال کریں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی ٹاپک پر ایک اور پروگرام بھی پادیس صاحب کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں کریں اور ہم مزید باتوں کو اور گہرے طور پر سیکھیں میں امان رکھتا ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہے میں آپ کا ہوسٹ پادیس لاس جون اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچیں آپ خدا کے کلام کو سنیں اور اس کو دوسروں تک شیئر بھی کریں خدا مند آپ کو برکت دیں موسیقی 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 موسیقی